اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم مولا امیر المؤمنین کے تین کلمات قصار کی زیارت کرنے کا شرف ہمیں مل چکا جس پر ہم پروردگار عالم کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے ہماری افکار اور ہمارے قلوب نے یہ عظیم زیارت انجام دے دی ذرا تصور کرے کہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل فاطمہ الزہرہ پر کیا گزر رہی ہوگی یقینا سرور خوشی جب ہم زیارت کرتے ہیں نیجل بلاغہ کی تو ہمیں جناب الزہرہ دعا دیتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے انشاءاللہ حکمت یعنی شارٹ سینگ نمبر فور کی زیارت کرنی ہے جس میں دوبارہ مولا ہمیں ایک پانچ صفات کی جانب دعوت دے رہے ہیں کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں بار بار دعوتیں مل رہی ہیں کیا پیغام ہے کیا خزانہ آج ہم نے اپنے رزق میں خوب کما کر جانا ہے وہ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عجز ناتوانی آفت ہے انشاءاللہ ان پانچوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں عجز اور ناتوانی سے دور رہنا ہے اور صبر کو لینا ہے زہد کو لینا ہے ورع کو لینا ہے اور رضا کو لینا چار صفات کو لینا ہے اور ایک سے دور رہنا ہے عجز کیا ہے عجز یعنی یہی کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے اس حکمت میں آپ کو تقریباً چار آپ کے سوالوں کے چار پانچ سوالوں کے جواب ملیں گے نمبر ون یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا we can do it کیا یہ صرف فلمی دنیا کے لیے ہے کیا کوئی ایسی طاقت ہے کیا مولا علی نے بھی کچھ کہا ہے کہا جی بلکل مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ نہ کہو I can't do it I'm not an early bird میں صبح نہیں جا سکتی میں کتاب نہیں لکھ سکتی میں جو ہے وہ اپنا weight 58 kg تک lose نہیں کر سکتی now I'm in 80s اب میں کیسے 25-30 kg کم کروں گے نہیں میں پورے پورے نحج البلاغہ کو سمجھ نہیں سکتی اتنی مجھ میں حمد کہاں ہیں اپنے حمد کو اتنا چھوٹا نہ بناو اونچہ سوچو جو سب سے بڑی آفت ہے انسانی طاقتوں اور جو ہمیں نعمتیں پر وردگار عالم نے دی ہیں جو ہم پرواز کر سکتے اس پر جو آفت آتی ہے وہ عجز ہے عجز یعنی ناتوان ہوں میں یعنی انسان بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے اپنے آپ کو کم سمجھنے لگے اپنے آپ کو کم سمجھنا کہ اپنے اوپر یقین نہ رکھنا یہ بہت ہی بری صفت ہے دیکھیں کہتے ہیں اعتماد کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست ملتی ہے نہ کہ شکست ملنے کی وجہ سے ہمارا اعتماد ہمارا confidence کم ہوتا ہے نہیں لوگ الٹا سمجھتے ہیں کیونکہ بچ پر میرے ساتھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اس لیے میرے اندر confidence کم ہی ہے نہیں بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کیوں کہ ابھی آپ نے اپنے اوپر خود یہ ضربت لگائی ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نالائق سمجھ لیا جبکہ اللہ نے آپ کو لائق بنایا ہے تو اب آپ نے خود ہی اپنے اعتماد کو کم کر دیا اعتماد کم کرنی ہے جیسے اب آپ کو جو ہے وہ بہت سی شکستیں اور بہت سی ناکامیابیاں ملیں گی تو ہم جو چاہیں ہم اپنی قوم کی ہم تقدیر بدل سکتے دیکھیں ایک ایک مثلا ٹی وی کی دنیا میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل جو سیزنز لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغل ایک ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے میں تقدیر بدل سکتا ہوں تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے یعنی اگر مثال دے رہی ہوں بہت ہی حقیر سی کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں we can do it تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خیالی دنیا میں نہیں کہو I can do it be positive نہیں نہیں illusion کی دنیا نہیں ہے حقیقی دنیا ہے حقیقی دنیا میں I can do it میں مثلا کتاب لکھنا چاہتی ہوں میں لکھ سکتی ہوں میں فلافیر میں ایکسپرٹ بن سکتی ہوں میں ابھی اس ایج میں if I'm in my 60s میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گی جنہوں نے آغاز ہی سفر علم اور ٹیکنالوجی کا سیکھنے کا آغاز ہی 60s میں کیا کچھ ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور عرفہ اور علماء جنہوں نے 70s میں قدم رکھا ہے ABC سیکھا ہے اور پھر وہ بہت بلندیوں تک پہنچ گئیں یہ سچ مچ ہسٹری میں حقیقت موجود ہے لہٰذا ہم جب کہتے ہیں I can do it تو حقیقی دنیا میں حقیقی دنیا میں نمبر ون ہمارا ایک پرپس حدف ویجن کلیر ہونا چاہیے اور بالکل کلیر کٹ ہمیں معلوم ہے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جانا چاہتے ہیں یہ ویجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مولا علیہ علیہ السلام پر بارے نمبر دو ہمارا determination ارادہ عظم جو ہے وہ بہت مضبوط ہو سستی نہ ہو قائلی نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہو I can do it میں مثلا ہسپیٹل بنانا چاہتی ہوں میں بناوں گی میں بناوں گی انشاءاللہ کیوں نہیں بناوں گی میں بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتی ہوں میں اتنی اچھیک لائبریری بنانا چاہتی ہوں میرے ایریے میں اس چیز کی کمی ہے میں کیوں کسی کو ڈھونڈو جس طرح خواتین سے کہا جاتا ہے وہ مردوں سے کیوں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں وہ خود اپنے مسائل کا حل کرے یعنی خود سوچے بتائیں اور خود بھی مل کر کرے ہم ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر دے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنے اوپر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس آفت سے ہم دور ہو جائیں اور اپنے ارادوں کو مضبوط کریں دوسری چیز ہے اسصبر و شجاع آپ پورا قرآن چھان ماریں ڈھونڈے 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 آپ نہیں ہوگا بریوری کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے بریوری کا ورڈ نہیں ہے لیکن کیا ہے کس کا کون سا لفظ زیادہ صبر 103 ٹائمز 103 مرتبہ تقریبا قرآن میں صبر 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 آیا کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ مولا علی نے کہہ دیا الصبر و شجاع جب شجاعات صبر ہے صبر شجاعات ہے تو قرآن نے صبر کا ذکر کیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی پوری طاقت سب کچھ جہاں اس جس جہاد پر وہ اصغر ہو وہ اکبر ہو وہ گھر ہو خاندان ہو سوسائٹی ہو جو بھی میدان ہو اس پر اگر آپ پوری اپنی طاقت صرف کر دیتے ہو استعمال کر دیتے ہو تو وہی شجاعات ہے صبر شجاعات کو کہتے ہیں اشجع الناس من غلبا علا ہوا ہو سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو اپنے غصے پر یا شہوت پر ڈیزائرز جو ٹیمٹیشنز ہے اس کو جو پورا کنٹرول کر لیتا ہے اور کوئلٹ اٹھا کے پھینگ دیتا ہے اور نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ کیا ہے وہ صابر جو ہے وہ شجاع ہے یہ روایات میں آیا ہے دیکھیں میں ایک بات ضرور بار بار بتاتی جاؤں گی کہ آپ کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ قرآن میں یہ جو صبر جو شجاعات ہے اس کا ذکریں بتایا ہے آپ اگر گناہ کی مقابلے میں صبر کرتے ہیں تو آپ کو نائن ہنڈرڈ درجات اور حسنات آپ کو مل جاتے ہیں آپ اگر اطاعت عبادت کی مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ صواب اور حسنات ملتے ہیں آپ اگر مصیبت کے مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو 300 یعنی کوئی ڈیٹھ ہو گئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز جو ہے چھن گئی انسان سے گھر کسی نے لے لیا کچھ ہو گیا اور آپ کو چھوڑنا پڑا اپنا ٹاؤن آپ نے صبر کیا وہ ایک مصیبت آئی ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ آپ پر آیا ہے اس پہ اس پہ صبر کا بہت صواب ہے لیکن 300 ہے لیکن اس کے بعد آپ نے مثلا خمس دینا ہے خمس دینے کے لئے جو ڈیٹیچمنٹ اور صبر کرنا ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے پھر بھی آپ خمس نکال دیتے ہو اس کا آپ کو 600 جو ہے وہ حسنات اور درجات ملیں گے لیکن ایک مرتبہ آپ نے گناہ سے بچنا ہے تو 900 ہو جاتا ہے سب سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ سے بچتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو خود بخود حسنات کی طرف جاتا ہے اور پھر مسیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں اس لئے سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے بچائیں کیونکہ آپ کو کیا پتا ہے جو منتظر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے منتظروں کو صابرین کہا جاتا ہے توبہ لیس صابرین یعنی صابر انتظار ہم جو ٹھولی انشاءاللہ اویٹ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا ہمیں کہا جاتا ہے ہم لوگ منتظر ہیں انتظار کرنے والے ہیں تیسرا جو حسین سا لباس مولا امیر المومنین ہمیں پہنانا چاہ رہے ہیں وہ ہے زہد کا زہد کہہ رہے کہ عام طور پر جب پیسہ مال ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں بے چین کر دیتا ہے اکثر مالدار جو ہے وہ چین سکون سے سپیشلی جو بہت زیادہ انوالو ہوتے کاموں میں وہ نہیں ہوتے تو امام فرما رہے ہے کیا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی دولت ایک ایسی ویلت کے بارے میں جو آپ کو بہت چین دے دے سکون دے دے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اکثر زہد کے بارے میں لوگ غلط مطلب تھوڑا سا لیتے زہد کو سمجھتے ہیں سمبلی سٹی کو سمجھتے ہیں یعنی مال کا نہ ہونا امام یہاں پر زہد کے بہت سے فائدے ان میں سے اس اینگل سے بتانا چاہ رہے لک ایٹ زہد ایز آ ٹریجر ہم نے زہد کو ٹریجر نہیں لیا ہم نے زہد کو ایک برڈل لیا ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ زہدانہ زندگی گزارنی ہے دنیا سے ڈیٹیچ ہونا ہے ہی we have to lose so many things لیکن امام امام positively دیکھ رہے اور کہہ رہے زہد و سروہ زہد تو ایک بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو سکون اور عزت دیتی ہے اور آپ اگر زہدانہ زندگی نہ گزارو اٹیچ رہو تو یہ آپ کو weak بنا دیتا ہے دیکھیں دنیا کی زرق و برق یا ہم کی طرح fame و glamour glitter of the world سے جو free ہو کر mentally independent ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ امیر ہے یا وہ شخص جو ہر چیز کا محتاج اور بہت زیادہ اٹیچ ہے چیزوں کے ساتھ اس لئے کہا گیا سروت جو ہے وہ ایک خزانہ ہے نا یعنی زہد ایک سروت ہے نا یعنی اگر آپ کے پاس زہد ہوگا تو بہت سے دوسری فضیلتیں آپ کے پاس آئیں گی یہ سروت یا treasure یہ treasure ہے کیوں کیونکہ اگر آپ ڈیٹیچ ہوگئے اس دنیا سے تو آپ کے پاس بہت سی دوسری خوبی آئیں گے مثلا کیا ہوگا مثلا آپ غم سے دور ہو جائیں گے مثلا آپ دنیاوی چیزوں سے بے فکر لا پرواہ ہو جائیں گے آپ کہیں گے آیا آیا نہیں آیا چلا گیا چلا گیا آپ کوئی چیزیں جیسے جیسے مولا علی 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 نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دین کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزارتے تم اپنی دنیا کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزار ہو مستحب نماز پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھ صدقہ دے دیا دیا نہیں دیا اتنا کیر نہیں کرتے ایک سلوات بھیج دیا بھیج دیا آج دس تصویح پڑھی ایک دن ایک تصویح بھی نہیں پڑھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا بہت سے لوگ کیرلیس ہوتے ہیں لوگ دین اور آخرت اور اللہ کے بارے میں زود اختیار کرتے ہیں مولا علی کہہ رہے نہیں اصل میں تو لا پروائی دین کے بارے نہیں ہونی چاہیے دنیا کے بارے ہونی چاہیے یہاں پر آپ اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دو کس کے لیے ادھر کے لیے جو کے ایک سرمایہ ہے اللہ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے ماہ محرم سفر میں ہم سب ایک حد تک زاہد بن جاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہم وقت دیتے ہم انرجی دیتے دین کو اپنے آپ کو اپنے دل کو اس لئے بہار ایمان بہار بکا ربیع البکا کا مہینہ آ جاتا ہے اور میں جب خطبات امام حسین علیہ السلام پر تحقیق کری تھی اور اصحاب پر بھی جو میرا پہلا اشرا تھا اس میں تو میں نے دیکھا کہ اکثر یوں لکھا تھا کہ جیسے ہی کوفے والوں نے یا بسرا والوں نے سنا کہ مولا امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہے اور آپ کا ایک حدف ہے مقصد ہے تو جنہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر رکھا تھا اور بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے دنیا کو ہم ابھی نہیں جا سکتے ہمارا یہ فلا ہے فستہ ہے اور جو زمانے کا امام کا جو میسج تھا اس میں آنے میں انہوں نے تأخیر کی یا نہیں آئے لیکن کچھ اصحاب ایسے دوڑتے میں چلے گئے ان کے بارے میں یہ لکھا ہوئے واؤ کتنے خوش نصیب ان کی لائف زاہدانہ تھی اس لئے آرام سے وہ سمجھ دیا ٹھیک ہے بزنس کرنا چاہیے لیکن یہ بزنس ہے اور وہ ایک بڑا بزنس ہے وہ جو باب جنت ہے جو جنت کا دروازہ ہے اس سے بڑا بزنس کوئی چھوڑتا ہے جب دو ہوتے وہ پھر اس کے وقت میں برکت آتی ہے پھر وہ لوگوں کی فکر شروع کر دیتے یعنی لوگوں کو بھلائی دینا شروع کر دیتے وہ بہت ہی پروڈکٹیو بن جاتے ہیں زاہدین جو ہے وہ فوراں لبیگ کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو کیونکہ وہ فارغ ہوتے انشاءاللہ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھ اللہ اتنا اتنا یہ پسند ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے امام علی علی السلام کو مخاطب قرار دے کر کہا کتنا پیارا قائعوں کہا یا علی ان اللہ قد زینکا بزینت لم یزین العباد بزین احب اے علی اللہ نے تجھے ایک ایسی ایڈورمنٹ زینت سے مزین کیا ہے کہ بندوں میں سے کسی کو نہیں کیا اور بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے کہنے والا نبی سننے والا علی ایک مصطفی ہے تو ایک مرتضی علیہ السلام اور کیا بات کر رہے ہیں یعنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا اور وہ کیا ہے وہ زینت کیا ہے وہ زہد ہے کیسے پانی آتا ہے نا مجھے بھی زہد چاہیے اللہ کرے ہماری زاہدانہ فکر زاہدانہ گفتار اور کردار کہ زاہد کا دل فضائل کا مجموعہ ہوتا ہے اتنی فضیلتیں اس کے وجود سے نکلتی سخاوت نکلتی برکت نکلتی لوگوں کا کیر نکلتا وہ لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیتا فکر مند ہوتا دوسروں کا کیونکہ اس کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے اور پھر فرمایا ایمان کی مٹھاس دا پلیجر دا حلاوت ایمان اس کے دل پر حرام ہے جس کا دل جو ہے وہ دنیا سے اٹیچ ہو لہٰذا ہم نے کیا بتایا زہد کا ربط ویلت سے نہیں مال سے نہیں بلکہ کیا ہے زہد کہتے کس کو کہ آپ کتنے امیر ہو یعنی آپ کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں آپ کے پاس یہ دولت موجود ہو انشاءاللہ اور پہلا جملہ ہم نے کر دیا یعنی امیر المؤمنین آپ ہماری مدد کرے کہ یہ تمام آپ کی زبان اقدس سے نکلے جملے ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم جب یہ جملے پڑھ رہے ہوتے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ زبان سے نکلیں انشاءاللہ الورع جنہ ورع تقوی جیسی چیز ہے تقوی کی طرح ایک کمال ایک فضیلت ہے ورع ڈھال ہے شیل ہے محافظ ہے اچھا انسانی جو قلب ہے اس کے محافظوں کی باتیں ہو رہی اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہی کرو یہ صفات لو اپنے اندر چینج لے کر آؤ اپنے آپ کو زلیل نہ کرو یعنی مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ایک ناشناختہ نہایت ہی کمپلیکیٹڈ ایک بہت بڑا اللہ کا ٹریجر ہے ایک اللہ کی بہت بڑی کرامت اور معجزہ اور میریکل ہے بہت گہرا اس کو سمجھتا بڑا مشکل ہے اس میں بہت باری کیا ہیں تو اس کو سمجھو اور اندر کی دنیا کی طرف ہمیں مولا امیر المومن علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی مشکل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے مثلا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں اگر پاک دل لے کر قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جانا ہے اس پاک دل کو اگر نجس نہیں کرنا نجاستوں سے دور رکھنا ہے تو ورع کو ڈھال بنا دو ورع کو نمبر ون زہد کی دولت لے لو سبور بن جاؤ شجاعت کا اعلان کرو اور ذہنی طور پر عاجز کمزور نہ بنو اللہ نے مجھے بہت سی طاقت دے دی ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے گارڈز اس کے محافظین اس کے پروٹیکٹر زیادہ ہوتے ہیں یہاں امیر المومنین علیہ السلام کہنا چاہ رہے کہ اصل میں ہم ہمارا قلب ہے ہمارا وجود ہے اس کو بچاؤ شجاعت کے ذریعے زہد کے ذریعے ورع کے ذریعے صبر کے ذریعے تمام چیزیں لے کر آؤ یہ اہمیت بتائی جاری ہے ورع کہ اگر ہم تاریخ چاہے تو ورع تقوی سے بالاتر ہے ایک سٹیج ہائیر ہے کیوں کیونکہ تقوی کا جو دیفنیشن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن ورع کہتے وہ جو دیوٹ فل سچویشن میں بھی احتیاط کرتا ہے یعنی بہت زیادہ جسے بعض لوگ اگر انہوں نے اپنا ویٹ فور اگزام سکسٹی کیج رکھنا ہے تو وہ احتیاط پر رہتے ہیں کہ اگر غلطی سے تھوڑا سا بڑھ گیا تو وہ سکسٹی پہ 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 اتنا احتیاط کرتے کہ سکسٹی ون تو مر کے نہیں جانا یعنی اس کے طرف لیمٹ کرس نہیں کرنی اللہ کرے ہم بھی اسی طرح بلکل احتیاط کر کے بہت ہی دور رہیں اس بورڈر سے جس بورڈر کو کرس بہترین کمپینین جس کے ہمیں ضرورت ہے وہ سٹیسفیکشن وہ رضایت وہ خوشی ہے دیکھیں یہاں پھر مولا علی ہمیں آفت سے بچا کر شجاع آنا میدان میں اتار کر ہمیں کا دولت جمع کرو سروت لے کر اس دولت کے محافظ ورع کے ساتھ اب ہمیں کیا ہمیں ایک دوست کی ضرورت ہے ایک کمپنی کی ضرورت ہے وہ کمپنی وہ کمپینین وہ دوست وہ ہم نشین قرین جو ہے وہ قرین ایسا ہو جس کی تعریف مولا علی کرے مولا علی کس کی تعریف کر رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں دوست چنو تو ایسا چنو وہ دوست کیا ہے آپ فرمارے نعم القرین نعم جیسے آپ نے جناب زہرہ کے بارے میں کہا نعم العون فی طاعت اللہ بہترین سپورٹر ہے اطاعت الہی میں فاطمت صحرہ سلام اللہ علیہ یہاں پر نعم القرین کون ہے الرضا پھر مولا علی نہیں فرمائے بہترین دوست کون ہے بہترین دوست غصہ ہے بہترین دوست خوشی ہے جو ناخوش رہتا ہے جو لوگوں سے بہت تواقع رکھتا ہے جو ہمیشہ نیگن کر رہا ہوتا ہے وہ غصے میں زیادہ آ جاتا ہے اور جو خوش رہتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس غضب بئس القرین نہیں ہوتا پورے نحجل بلاغہ میں جہاں تک دیکھا گیا وہ یوں ہیں کہ دو مرتبہ القرین قرین کا لفظ اس انداز سے آیا ایک آیا لا قرین کا حسن خلق حسن خلق سے زیادہ اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی دوست نہیں ایک دوسرا یہ والا نعم القرین الروا یعنی رضایت خوش رہنا راضی بے رضا الہی رہنا اور خوش سات سات رہتے اس لئے مولا علی نے ان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا لا قرین کا حسن الخلق اور نعم القرین الرضا کوئی بھی ہم نشین حسن خلق کی طرح بن ہی نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ ہم کس پہ خوش رہے ہیں کس چیز پر یہ ہم نہیں بتائے رضا راضی رو لیکن کس چیز سے راضی رہے کس چیز سے یہ جو ہم سست ہے اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ خود بد بخت بنائے وہ اس پر خوش رہے نہیں اللہ بھی خوش نہیں تم کیوں خوش رہو اپنے آپ کو بد قسمت کہتے رہتے اس پر خوش رہے نہیں وقت محنت کر لو آپ نے محنت پوری کر لی اب دیکھا اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو اب آپ کی طاقت میں نہیں ہے تو وہاں پر فوراً خوش ہو جاؤ سب سے بڑی غلط فہمی جو ہم سب انسانوں کے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے جسم سمجھ رکھا ہے جسم میں کون ہوں میں یعنی میرا یہ بدن اس بدن کو ہم دیکھتے اس لئے ہم خوش نہیں رہتے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو نہ خوش رہیں گے خوش کون رہتا ہے وہ رہتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میرا نام میرا بدن نہیں ہے جب بدن سے آپ بالا تر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب سی سٹیسفیکشن آ جاتی ہے دیکھئے ہم کیسے خوش رہ سکتے اللہ کے اراد اور فیصل پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں بہت آسان سی دیکھئے ہم لوگ اکثر ناخوش ہوتے ہم کہتے ہیں میں نے دعا مانگی اللہ نے مجھے نہیں دیا جبکہ اللہ جو ہے وہ باخبر بھی ہے سخی بھی ہے توانہ بھی ہے دے بھی سکتا ہے عالم بھی ہے قادر بھی ہے غنی بھی ہے اور مہربان بھی ہے بہت سے بچے ایسے پوچھتے ہیں ہم سے کہ اتنا مہربان ہے اللہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے بابا کو کیوں لے گیا ایسا یہ کیوں ہمارا گھر قراب کیوں کر دیا اللہ مہربان ہے اللہ مہربان ہے اللہ مہتاج ہے نہیں مہتاج نہیں ہے بہت غنی ہے اللہ دے سکتا ہے قادر مطلق ہے اللہ جانتا بھی ہے اس کو پتا بھی ہے تو پھر بلکہ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ حکیم بھی ہے یہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس لیے بہت سے لوگ جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں کبھی کبھی ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا رب سے مانگا اگر رب ہوتا اتنا مہربان تھا اتنا کیرنگ ہے تو وہ ہمیں دے دیتا وہ حکیم ہے اس نے خود کہا نحن قسم نا بین ہم میں تقسیم کرتا ہوں حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ تم مجھے اس وقت خوش کر سکتے ہو جب تم اپنی جسمانی ظاہری خوشی سے ناخوش رہو یعنی کبھی کبھی تمہیں لگی کہ یہ کیا ہو لیکن اس پر بھی تم خوش روش آئے تمہیں سمجھ میں نہ آئے یہ ہے وہ خوشی کہ انشاءاللہ جس خوشی کے ذریعے ہم مولا امیر المؤمنین کے قلب اطھر کو بھی خوش کر سکے اب حکمت نمبر فائف کی جانت جاتے ہیں یہاں پر پھر ہمارے مولا ہمیں ایک عجزیم دسترخان کی طرف لے کر جارے جہاں پر تین علم آداب اور فکر باطنی زیور سے ہمیں آراستہ کرنا چاہ رہے پہلا کیا ہے علم علم اللہ کی جانب سے آیا ہے اور انبیاء کے ذریعے اور آئیمہ کے ذریعے ہم تک پہنچ آئے تو ہمیں عرص میں ملا ہے یہ عرص ہے اور اکریمانہ عرص جرب کی جانب سے ملا جیسے امام جعفر صدق علیہ السلام نے اپنے دو صحابی جو سلمہ اور حکم ہے اس سے کہا تھا شرق وغرب لا تجدان علما صحیح اللہ شیئ خرج من عندنا اہل البیت ای سلمہ ای حکم جاؤ جاؤ مشرق جانے مشرق جاؤ مغرب جانے مغرب جاؤ دوندو 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 کوئی بھی صحیح علم نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ ہمارے گھرانے سے خارج ہوا ہوگا نکلا ہوگا تو ہم وارث علم نبوی اور علوی ہے اس زمانے میں ہم وارث ہیں انشاءاللہ ہم عرث میں یہ علم لے لیں یہ امانت ہے اور ہم نے اس عرث کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے دروت اور سلام ہو آپ لوگوں پر کہ آپ نے نحج البلاغہ کا داست سے آپ لوگ عشق کے ساتھ اس کتاب کے متعلعہ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں ہیں اچھا عرث کیسے ملتا ہے نمبر ون علم اللہ کی جانب سے نمبر ٹو عرث لینے کیلئے ایک رشتہ ہونا ضروری ہے عام طور پر جب انہیرٹنس آپ کو ملتا ہے تو خونی رشتہ ہو نمبر ون آق نہ ہو یعنی آپ نے اس کا کہنا مانا ہو اور اتنے بتمیز بچے نہ ہو کہ آپ کو عرث سے محروم کر دیا جائے اسی طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ بھی ہونا چاہئے نا اہل بیت علیہ السلام سے یعنی ہم علم کیا ہے وراست ہے تیسرا پوائنٹ کریمہ کریمانہ انداز سے ہمیں ملا ہے اسی انداز سے ہم آگے دے بغیر کسی توقع کے بغیر مانگے دے دو علم کو ضروری نہیں ہے کوئی مانگے تو پھر آپ دو آپ کے پاس جو بھی سکل ہے وہ دیتے جو بانٹے جو اور بہت عزت سے کریمانہ انداز سے دو اور دوسری صفت جہاں حکمت نمبر شارٹ سینگ نمبر فائف میں بتائی جارہ ہے وَالْآدَاب حُلَلٌ مُجَدَّدًا آداب آداب اور عدب ایک ایسا لباس ہے حُلَل یعنی بہتی خوبصورت لباس کو کہتے ہیں جنتی لباس کو کہتے ہیں حُلَل جو آپ کو بہت حسین بنا دے بہتی خوبصورت دارمن جو پرانا نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے کسے کہتے ہیں عدب سب سے پہلے عدب وہ صفات جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹس استعداد ہے اس کو انہینس کر دے اس کو پروان چڑھائے اللہ نے کتنی استعداد ہمیں دے رکھی پتہ ہے نا ہم لوگ اس کا شاید ٹین پرسن بھی استعمال نہیں کرتے بہت کم استعمال کرتے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں اچھا جی یہ ایک ایسا لباس ہے یہاں خود خود مولا نے کہا ہے عدب جس کا فیشن ختم ہی نہیں ہوتا یعنی زمان اور مکان سے بالاتل طاقتور اور اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے ہر جگہ اس کی ویلیو یعنی گول کی طرح ہے کہ آپ جہاں بھی اس کو لے جاؤ جس ملک میں بھی لے جاؤ جس فرد کے سامنے بھی دو ہر کوئی سونے کو خریدے گا سونا گول کا خریدار اس کا بائر ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کا بازار گرم ہوتا ہے گول اس گول عدب فضائل اخلاقی جو ہیں یہ کبھی بھی جو پرانا نہیں ہوتا آوٹ آف فیشن نہیں ہوتا یہ ایسا لباس ہے جو ہمیشہ انسان کو ترو تازہ بانشاد رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مجھے بہت ہی زیادہ دل کو لگتی ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کہا مفہوم یہ ہے آپ نے کہا کہ اگر میرے شیعوں کو یہ بتا دو میرا میسج کنوے کرو باقاعدہ کہا ہے کہ اگر لوگ تمہیں دیکھے اور کہیں کہ بس اس پر انتہ اتمنان کرو اس سے معاملہ آنکھیں بند کر کر دو کیونکہ یہ اتنا امانتدار ہے یہ اتنا سچا ہے یہ اتنا پاک ہے بس بس یہ اگر لوگ کہہ دے تمہارے بارے میں امام جعفر فرماتے امام صادق فرماتے تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں حضا جعفری فیسر رونی یہ آپ کے الفاظ ہیں میں خوش ہو جاتا اصول کافی کی وولیم نمبر ٹو میں ہے بہت محتبر کتاب ہے جب یہ لوگ یہ کہیں یہ حدیث کا لفظ حضا عدب جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو یہ عدب سکھایا ہے اس عدب کی ہمیں شدید ضرورت ہے یہ عدب انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے اور ہماری آقبت کو بخیر و آفیت بنا دے اور تیسرا جملہ ہے وَالْفِكْرُ 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 کسے کہتے ہیں فکر جو ہے وہ ذہن کے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی ہے جتنی معلومات ہوتی ان معلومات میں وہ گھومتا ہے حرکت کرتا ہے ڈھونتا ہے اور جو مجھول ہے جو نہیں پتا اس کو پتا کروا دیتا ہے معلومات کے ذریعے مجھول تک پہنچنے کا کام فکر کرنا ہے انسان یعنی مفکر یعیت اللہ محسری رحمہ اللہ بہت 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 زیادہ تعقید کے ساتھ ان کے زبردست ریسرچ ہے فکر کے بارے میں کہ انسان نام ہی فکر کا ہے فکر نہ ہو تو انسانیت ہی نہیں ہے یہ ایک آئینے کی طرح یعنی حقیقت کو ہمیں دکھاتا ہے آئینہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے فکر ہمارے باطن کی اصلاح کرتا ہے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا فکر میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے لہٰذا ہر چیز نہ سوچیں پتہ چل گئے نا یعنی اگر ہم نیگٹیو سوچ رہے تو ہم ایسے ہی ہیں اس کا مدلہ ہے ہم ہیں یعنی اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہو اس لئے فارسی شاعر نے کیا خوب کہا اے برادر تو ہمش اندیشی ما بقی استخون و رشی اے انسان تو یعنی فکر اندیشہ باقی تو ہڈی ہے گوشت ہے اور رگے ہیں اور باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا اصل میں انسان جو ہے وہ اندیشہ ہے فکر ہے اس کی فکر جتنی پاک صاف ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پاک اور صاف ہوگا چلتے حکمت نمبر سکس کے جانب جو وہ کیا ہے اور چوتھے کا بھی ذکر ہے اہم بتایا پھر آخری ایک بھی بتایا مجھے لگتا ہے بہت ٹائم کم رہ گیا وہ یہ صدر العاقل صندوق سر رہی بڑی مزے کی بڑی نئی نئی باتیں نمبر بشاشت کیا ہے بشاشت جو ہے حبالت المبدہ اور تیسرا ہے دیکھیں آقل کا سینہ اس کے سیکرٹس اس کے اسرار کا صندوق اور باکس ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے اس کا کنٹینر ہو جاتا ہے جہاں پر تمام وہ راز اور سیکرٹس کو رکھتا ہے سب سے پہلے آقل کی ڈیفنیشن اگر ہم نحج بلاغہ سہی لینا چاہیں تو بتایا گیا ہے شورٹ سینگ نمبر 407 میں 407 میں آیا ہے آپ فرماتے ہیں مستودع اللہ امرآن اقلا اللہ لیستنقضہ بهی یوم ما اللہ نے انسان کو اقل نہیں دیا مگر اس لیے کہ وہ اقل اس کو بچا سکے اقل یعنی جو آپ کو مشکلات سے باہر لے آئے اقل کے چراغ اور اقل کے نور اور لائٹ سے آپ مشکلات کو حل کر سکو اسے اقل کہتے ہیں اسرار تو ہمیں پتہ سیکریٹس ہیں دیکھیں اگر ہم اپنے سیکریٹس خود نہیں رکھیں گے اور وقت سے پہلے بتا دیں گے بہت سے راز ہے جس کو آپ نے کب بتانا ہے کیوں بتانا ہے سو سمجھ کے انسان بتائے ہر جگہ ہر چیز نہ بتائے اسلام انسان کو بہت ٹھوس بہت باشخصیت بناتا ہے یہ عزت انسان کو دیتا ہے جسے شاید نے کیا خوب کہا پروردگار عالم نے جس کو بھی اسرار حق دے دیا اس کے مو کو سیل کر دیا اور اس کو سی دیا مو لگا دیا اور اس کو دوخت کر دیا ہے کیونکہ وہ ہر بات نہیں بتاتا اگر آپ کا سینہ اپنے سیکرٹ کے لئے تنگ ہو جائے تو اور آپ دوسروں کو بتا دیں اور اس سے کہ کسی کو نہ بتائیں تو اس کا سینہ تو اور زیادہ تنگ ہوگا کیونکہ آپ کے لئے اگر اپنے سیکرٹ کے لئے نہیں تو اس کے دل میں آپ کے سیکرٹ کے لئے کیون تنی جگہ ہو یہ لوجک ہے نا اور کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے آپ یوں کہتے ہوں کہ ہاں مجھے سیکرٹ پتہ ہے میں صرف اپنے خاص دوستوں کو بتاتا ہوں بہت قریبی دوستوں کو وہ بھی کہتے میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو وہ گھرے لیو کچھ راز ہوتے ان کو بھی ہم نے پوشیدہ رکھنا ہے حدیث میں مولا علی 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 فرماتے ہیں یہ بھی شارٹ سینگ نمبر 153 میں ہے جو اپنے اسرار سیکرٹ کو چھپا کے رکھ سکے کتمان کی بہت فضیلت ہے اسلام میں مومن بڑا سمجھدار ہوشیار ہوتا ہے لمیہ کی گائے اور بڑا بھونگا سا اور سیدھا سادھا بے وقوف سا نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ متقی اور مولوی کو جو ہے وہ بناتے ہیں جو بلکل ہی بھونگا سا ہے بے وقوف سا ہے بس گھر سے مسجد تک اس کو جانا آتا اور کچھ بھی نہیں آتا نہیں بہت سمجھدار ہوتا ہے دول خود مختار ہو گیا اور جس نے دوسروں کو بتایا پھر دوسرے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں پھر اختیار اس کے ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے دوسرا جملہ ہے بشاشہ بشاشہ یعنی وہی جوائیفل چہر فلنس چہرے میں وہ خوشی وہ تراوت وہ مسکراتا ہوا چہرہ چہرہ حبالہ حبالہ کہتے ہیں حبل سے یعنی جال یعنی ٹرپ مودہ محبت سے بھی بالاتر اگر محبت کے جال مخلصانہ طور پر بچھانے ہے تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاش بشاش اور مسکراہت ہونی چاہیے چہر فل ہونا چاہیے دیکھیں حدیث کی روشنی میں نمبر بشاشہ نمبر ٹو حدیعہ نمبر تری چیزیں مودت اور محبت اور سکون اور دلوں کو قریب کرتی ہے ایک گفت ایک ملنا ملانا زیارت کرنا اور ایک جو ہے وہ چہرے پر مسکراہت رکھنا گفت جو دیں وہ آقلانہ دیں یعنی بعض ایسے تحائف دیے جاتے جس سے کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑوں والے تحائف نہ دیں آقلانہ تحائف دیں اور زیارت ایک دوسرے سے ملنا ملانے کے بارے میں یہ کہ اس میں بھی بیلنس رکھیں اگر آپ زیادہ کسرت کے ساتھ زیارت ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے تو وہ غم اور دکھ لے کر آئے گا کیونکہ کہتے ہیں سائیکولوجس پہ کہ بیکار سے دوستی نہ کرو کیوں کیونکہ بیکار سے دوستی کرنے سے آپ مصروف ہو وہ بالکل آئیڈل ہے آئیڈل سے ایوائیڈ کرو دوستی کرنے سے کیونکہ وہ آپ کا وقت لے گا وقت ضائع ہوگا اچھا جی اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں محبت بڑھے گرج ریموو ہو دفرت دور ہو جائے تو ہمیشہ محفل میں اچھی جگہ دوسروں کو دیں سلام میں پہل کریں متوازے رہیں اور تیسری صفت ہے جو بہت زیادہ اہم ہے جس کے پاس جتنا تحمل ہوگا وہ اپنے عیوب کو اتنا زیادہ چھپائے گا امام علیہ علیہ میں نے تحمل صبر کرنا تحمل کرنے کو لوگوں سے زیادہ ناصر پایا یعنی بہت مددگار پایا سب سے اہم زبردست قسم کا حامی حمایت کرنے والا طاقتور یارو یاور دوس معاون ناصر کیا ہے تحمل کرنا آپ کے اندر تحمل مزاجی آ جائے تو لوگ نہ صرف آپ بارے میں برا نہیں کرتے بلکہ آپ کے لئے دفاع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید وقت نہیں ہمارے پاس یا کچھ منٹ میں بول سکتی ہوں جی اچھا تو ہم برا نہ کہیں دوسروں کے بارے میں تو لوگ ہمارے بارے میں برا کہیں گے یہ حدیث میں بار بار آیا گیا ہے کہ آپ میں اگر تحمل ہوگا آپ کم برا کو ہوگی لوگ بھی آپ کے بارے میں کم برا کہیں گے جس میں تحمل زیادہ ہو وہ خود بخود اس کی برائیاں چھپی رہتی ہے اور جو بے سبرہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور نظر آتا ہے لہذا شرح صدر تحمل کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت اچھائیوں کی طرف بہت سکون کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے برودگار عالم سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہمیں انشاءاللہ حکمت آئیے امیر المؤمنین کے اس حسین خزانے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں آسانیہ لے کر آئے بارے الہت جواستہ محمد وعالی محمد کا امام زمانہ کو اذن ظہور انعیت فرما یارب یارب ہمارا رشتہ نحجر بلاغہ کے ساتھ اور مضبوط سے مضبوط تر فرما اور ہمارے اخلاق کو علوی نبوی اخلاق بنا اور ہمارے بیماروں کو شفا دے دے پر وردگار خدا وندہ شفاعت عاجل و کامل انعیت فرما اور ہم سب کو آقبت بخیر فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اصر اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعی